بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام مریم نواز شریف صاحبہ بالاخر لنڈن تو پہنچ چکی ہیں لیکن لنڈن پہنچتے ہی جو معاملات وہاں پر ہوئے ہیں اور جس طرح کا شاندار اور تاریخی استقبال مریم نواز شریف صاحبہ کا لنڈن میں ہوا ہے اور جو ویڈیوز کی اس وقت بھرمار ہے میں ویڈیو کلپس بھی آپ کے سامنے چلواؤں گا آپ کی سکرین پر اور اس وقت جو صورتحال ہے اس پورے کے پورے معاملے میں جو سچویشن ہے وہ کمپلیٹلی وہاں پر مریم نواز کے لیے ایک آئے اوپنر بھی ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دے ہوں کہ ہیتھرو ائرپورٹ اور ایون فیلڈ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بازابطہ طور پر میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے اور نون لیک کے جو وہاں پر عدداران مریم نواز شریف صاحبہ کو ریسیب کرنے گئے تھے ان کا ویڈیو کلپ بھی آپ کے سامنے چلوائیں گے کہ وہ منت ترلوں پہ آگئے اور آدھے منت ترلا کر رہے تھے آدھے دھمکیاں دے رہے تھے کہ مریم بی بی جو ہیں ان کے خلاف احتجاج نہ کیا جائے لیکن ظاہری بات ہے وہاں پر ان کی بدماشی بھی نہیں چلتی اور وہاں پر یہ بھیگی بلی بھی بن جاتے ہیں اور بھئی بات ہمیشہ کرتا ہے ان کے اخلاقیات کا دامن جو ہے وہ اگر آپ تھامے رکھیں تو پروٹیسٹ آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے اور مریم اور انجزیب کے ساتھ جو کچھ ہوا جس طرح سے انہیں گھیرا گیا وہ چیز اپنی جگہ اسے کنڈیم بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سب میں نواز شریف اور بھائیوں سے مریم نواز شریف صاحبہ کی ملاقات بھی ہو گئی اور پاکستان کا جو نظام انصاف ہے نظام قانون ہے اس کا مزاق تو یہ بڑے عرصے سے اڑا رہے ہیں اور دلچسپ بات یہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو کیس ختم ہوا جس میں وہ سزا یافتہ مجرمہ تھیں وہ اس سزا میں زمانت پر تھیں اور زمانت کس بحاف پہ ملی کس وجہ پہ ملی کہ اپنے بیمار والد کی تیمارداری کرنی ہے دو سال سے بیمار والد لنڈن میں بیٹھا ہے اور وہ پاکستان میں بیٹھ کے اپنے بیمار والد کی تیمارداری کر رہی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سہولت کسی پاکستانی کو مجسر ہے کسی پاکستانی کو اپنے کسی عزیز کی تیمارداری پر سزا یافتہ مجرم کو زمانت ملتی ہے یہ تو چلیں چھوڑیں کہ وہ بندہ ادھر ہے ہی نہیں اور ادھر سے چلا گیا اور وہ زمانت رہے پھر چلیں کیس ختم ہو گیا مریم نواز اپیرنٹلی سرخرو ہو گئی اب یہ جب اپنے محل سے نکلی ہے رائیونڈ محل سے تو وہاں پر بھی جو ویجولز تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور جس طرح سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا کوئی ریسیب کرنے کے لیے نہیں تھا ائرپورٹ پر البتہ لاہور ائرپورٹ پر پورا انتظام کیا گیا تھا فوٹو آپریشنز کرنے کا وہاں پر سیلفیز بنانے کا اور ایک سرٹن گروپ جو ہے کیونکہ ظاہری بات ہے عوام کے ہتھے چڑے تو عوام سیلفیز کے علاوہ اور بھی کچھ کرتے ہیں اور قطر ائرپورٹ پر یہ اطلاعات ہیں کہ جو ویڈیو کلپ میں نے چلوایا بھی آپ کے سامنے کہ کس طرح سے بہترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان سے ایک پاکستانی نے سوال پوچھا وہ ہسی خوشی اپنے بندوں میں سیلفیاں بنواری کی لیکن جب ان سے سوال ہوا کہ آپ سرجری کروانے جا رہی ہیں اور آپ تیس سال پنجاب میں حکومت کرتے رہے ہیں اور پنجاب کی اگر حکومت کی بات کی جائے تو پورے پنجاب کی تاریخ میں رنگیت سنگھ کے بعد سب سے زیادہ حکومت آپ نے کی ہے تو اس پر وہ فوری اپنا سیلفی آپریشن چھوڑ کے آگے بڑھ گئیں اب یہاں پر ایک کلپ ہے ناظرین کرام ہیتھرو ائرپورٹ جہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ نے لینڈ کرنا تھا یہ تو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کس طرح وہ پتلی گلی سے ہیتھرو ائرپورٹ سے نکل گئیں لیکن پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ ہیتھرو ائرپورٹ پر وہ نوجوان ہے شایان اور بڑا وائبرن نوجوان ہے اور اس کے ساتھ ایک دفعہ انہوں نے ایک کھانے پر بتتمیزی کی اور وہ ایسی ان کے گلے پڑی کہ اب وہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ انہیں کہیں کھا نہیں چھوڑ رہا اور آپ بلکہ یہ کلپ ایک میں آپ کے سامنے چلواتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہیتھرو ائرپورٹ پر ایک پورا ڈراما اور منت ترلا جو ہے وہ کیا جا رہا تھا ہم آپ کو بتائیں گے ہم آپ کی بھی 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 بھ períٹ abbiamo گالی ہے جیسے ہیں اب جو شایان ہے بلکہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آپ سنیں کہ دو طریقے ہیں ایک جانب یہ بدماشی بھی کر رہے تھے وہاں پر رولا رپا بھی ڈال رہے تھے اس کے ساتھ ہی ساتھ منت پرلہ جو ہے وہ منت پرلے کا سلسلہ بھی انہوں نے جاری رکھا اور وہاں پر اپنا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے تھے یہ بھی آپ دیکھیں مریم نواز کے خلاف پروٹیس کرنے یہ جو ادھر نون لی کے ورکر ہے انہوں نے بیسکلی منتے میری کی ہے کہ مریم نواز کے خلاف پروٹیس میں نہ کروں لیکن ہاں پر میرا رائٹر کرنا میں کروں گا یہ روک نہیں سکتی ہے یہ دمکیا دیں میرے پاس خبر بھی آئی ہے کہ آرڈر کیے گئی ہے نواز شریف کے ورکرز کو کہ میرے اور میرے ٹیم کو اٹیک کیا جائے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اٹیک کرے گے اس کے ہمارا قانونی حق ہے یوں کہ میں یہ میں نہیں روک سکتی ہے اور ہم یہاں بھی مریم نواز کا استعمال کرے گے لیکن میں ریٹر کرتا ہم پیسفل کرے گے تو نون لیگ کو اس ناریٹیف کو سوچنا اب جو ویجولز ہیں ناظرین اکرام یہاں تک کہ یہ ایسے بپھرے ہوئے ہیں ایون فیلڈ کے بار اچھا جو مریم نواز شریف صاحب ہے ان کے حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ ہیتھرو ائرپورٹ سے ایک ڈیفرنٹ روٹ سے نکلیں اب ڈیفرنٹ روٹ سے کیوں نکلیں کتنی مقبول لیڈر ہیں اور اتنے لوگ وہاں پہ اچھا انہوں نے ایک سٹیج کیا ہے ظاہری بات ہے ایسا رضائل تو کرنا ہے تو بھنگڑے ڈال کر یہ وہاں پر نون لیگ کے جو کارکنان ہیں یا جو ان کے کارکنان تو نہیں ہوتے بیس پچیس ان کے بندے ہیں جو سارے یعہدے داران ہیں جو وہاں پر اکٹھے ہوئے تو وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں ایون فیلڈ کے بارے کے جیسے پتہ نہیں وہ یہاں پر کیا کرنے آگئی ہے فتح کر لیا برطانیہ یا کیا ہوا یا پتہ نہیں کس چیز کی خوشی ہے وہ سرجری کروانے آئے ہیں تو پتہ نہیں خوشی کس بات کی ہے اور یہ ویسے دہرے میں آ رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو پلیٹ میں رکھ کے پاسپورٹ دیا جاتا تو وہ اسے پھینک دیتی ہیں اور پہلی فلائٹ آپ اندازہ کریں شام کو ملا صبح نو بجے قطر ایئر ویس کی بس یہ دیکھنا تھا انہوں نے کہ جو فلائٹ ہے وہ بزنس کلاس کی اچھی مل جائے کمفرٹیبل ہو جائے تو باقی وہ نکل گئیں اب یہاں پہ ایک اور کلپ ہے یہ ایون فیلڈ ہاؤس کے بار نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز آپ کہلیں اور نون لیگ کے جو عدداران ہیں انہوں نے اچھا وہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ اردو کی ریپورٹر ہے سفینہ خان غالباً میں نام ان کا صحیح لے رہا ہوں ان کے ساتھ بتمیزی تک کی یعنی اتنے یہ فرسٹریٹڈ ہیں اتنے بپھرے ہوئے ہیں اور ایک اور کلپ جو ہے وہ آپ اپنی سکرینز کے اوپر دیکھیں کہ ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر اس وقت ویزولز ہیں کیا موسیقی صورتحال یہ ہے اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے ملاقات بھی کی ہے اپنے والدے گرامی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کی تصاویر بھی آ رہی ہیں اور فیملی ری یونین تو چلیں اس پر میں نہیں بولتا فیملی میٹر ہے اور فیملی میٹر فیملی میٹر ہی ہوتا ہے اس میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے لیکن یہ وہی بھائی ہیں جو پاکستان کا شہری بھی خود کو نہیں کہتے یہاں پر کسی کو جواب دے بھی نہیں ہے اور والد صاحب ان کے سزا یافتہ مجرم ہے مریم تو چلیں نظام انصاف ہے پارے ملک میں قانون ہے تو وہ سرخرو ہو چکی ہیں اور ابھی تو لندن میں ایک مہینہ قیام ہے اور شاپنگ بھی ہوگی بہت کچھ ہوگا اور وہاں پر پاکستانی بھی ہوں گے لیٹس سی ہاؤ تنگز انفولڈ اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان